چاروں طرف جنگل نمہ ماحول آس پاس نہ کوئی گھر نہ انسان جہاں آنے اور جانے میں اجازت دینی پڑتی ہے اگر کوئی مسیبت آ جائے تو دور دور تک کوئی سننے والا نہیں کچھ ایسے ہی حالات میں اپنی زندگی گجارنے کو مجبور چھترپرزلے کے بمہوری پروا داؤں کے یہ بجورگ دھپتی یہ تصویریں ہیں لبکشنگر تحصیل انترگت آنے والے بمہوری پروا موجے کے جہاں ستر ورشی بزرگ بچی لال کو شوہا اور ان کی پتنی جگیا کھیت میں بنے کچھے مکان اور بگیے کے بیچ بڑھاپے میں گزر بسر کر رہے ہیں دراصل بچی لال کو سند 1978 میں خسرہ نمبر 1135 بٹے 43 موجہ بمہوری پروا میں راجس اور ونوحاق دوارہ سینکتروپ سے سوتھ اور عدیپتو میں پردان کیا گیا تھا اس کا رکبہ دو ہیکٹیر تھا شاسن سے زمین ملنے کے بعد بچی لال نے اس انکجاؤ اوبر خوابڑ زمین کو اپنی محنت سے قابل کاشت بنا کر کچھا آواز بنایا اور پریوار کے ساتھ رہنے لگا زمین کا کائر پرارم بھی کیا اور بھنکر می دورہ بزرگ بچی لال کو کہا گیا کہ یہ زمین بنوحاق کی ہے اور خالق کرنی ہوگی اس کے بعد اب دمپتی پریشان ہیں تمام ادھیکاریوں کے چکر لگائے کوئی سنوائی نہ ہونے پر نیائلے کی شرنڈی ہے ماملہ بیوہار نیائدھیش کے نیائلے میں وچارہ دھین ہے وہی بنوحاق تا بانس پرکشار اوپن لگ کر تیار ہے اور تار فینسنگ ہوگر کے لگیا ماملہ بیوہار ماملہ بیوہارنی ہے ہمیں ڈار دو اب کھا کھا تھے اب اتھی ہمار بہت ہے تھوڑی نہیں ہے ہم نے بہت چھوڑے لگائے ہاں ہم لگائی مغوا لگائی ہزاروں پیورو بانس لگائی ہے در کا ڈھوڑھولیا ہے ہل کے لکے کاؤں کیں ہاسے کاؤں ہاسے یا پتہ دون پنسالہ راج نگر سے گاڑی آئی گاڑی میں بیٹھایا کے لبائے گی پیسہ دھاؤں پٹہ دھاؤں اب کیا کہہ رہے ہیں پٹہ دھاؤں پھر ملکے جنگل بال میں ملکے ماروسی کرتے ہیں اس سمبھن میں فارس کے ادھیکاروز چلچل کی جائے گی اگر وہ بجوئی دمپتی لیتی ہو ان کا آنے جانے گا راستے کیا آپ شکتا راستہ دھائیں آئے گا میں محبت کرائیں گے پیسہ دھاؤں کے جو ایس ڈیو اگر آنے ان کو بتائیں گے کہ ان کے گھر تک آنے جارے کا راستہ کسی بھی خیمت پر نہیں رکھا جائے